پاکستان میں حالیہ جتنے انتخابات ہوئیں دوزہ تیرہ اٹھارہ اور یہ چوبیس فالہ بیوسی میں شامل ہے ان انتخابی عمل کے بعد نتائج کے اوپر بہت سوالات اٹھتے ہیں دوزہ تیرہ میں بھی سب سے بڑا سوال یہ تھا کہ فارم فورٹین کدھر ہے یہ عمران خان نے دھنہ دینے سے پہلے سب سے زیادہ مطالبہ جس چیز کا کیا تھا وہ فارم فورٹین کا تھا اسی کا نام اب فارم فورٹی فائیو ہے دوزہ چوبیس میں آکے دوزہ اٹھارہ میں بھی یہ ایشو تھا کبھی وہ پینتیس پینکچر ہو جاتا ہے کبھی کچھ اور ہو جاتا ہے لیکن یہ تنازہ پاکستان میں کبھی سنبھالا نہیں گیا ابھی پاکستان تحریک انصاف جس چیز کا سب سے زیادہ الزام آئد کر رہی ہے اور کلیم کر رہی ہے کہ ان کے پاس فارم فورٹی فائیو میں نمبرز کچھ اور ہیں اور یہ بھی دعویٰ ہے ان کے پاس فارم فورٹی فائیو جو پریزائیڈنگ آفیسر ایک پولنگ سٹیشن کے پولنگ ختم ہونے کے بعد جاری کرتا ہے دس خط شدہ ہونا چاہیے تمام اس میں پریزائیڈنگ آفیسر کے بھی دس خط ہوتے ہیں اور پولنگ ایجنٹس کے بھی دس خط ہوتے ہیں اس کا نتیجہ کچھ اور بنتا ہے اور اس کے مطابق ان کا دعویٰ یہ ہے کہ پی ٹی آئی زیادہ نشیستیں جیت ہوئی ہیں اور فارم فورٹی فائیو جو سارے ریزرٹس جمع کر کے ریٹرننگ آفیسر جاری کرتا ہے اس کا نتیجہ کچھ اور ہے یہ تنازہ بھی الزامات کے حد تک جاری ہے اب یہ جو بنیں گے ٹربیونلز بنیں گے ٹربیونلز میں اس چیز کو کسی ایک طرف لگنا چاہیے اگر چار سال کیس کی نظر نہیں ہو جاتے مہینے دو مہینے میں ان کے فیصلے آنے چاہیے لیکن ایک آڈیو آج لیک ہوئی ہے اور وہ آڈیو ہے مصطفیٰ کمال صاحب کی جو رکنے قومی اسمبلی بھی ہیں ایمکیو ایم کے سینئر رہنما بھی ہیں اس آڈیو میں ایک دعویٰ سامنے آیا ہے دعویٰ کہنا چاہیے یا الزام کہنا چاہیے کہ ایک میٹنگ ہوتی ہے ایمکیو ایم کی ڈیلیگیشن کی نون لیک کے ڈیلیگیشن نون لیک کے جو بھی وفت میں عراقین شامل تھے عام طور پر وفت میں ڈھار صاحب آزم نظیر تارر صاحب آیاز صادق صاحب یہ لوگاہ کرتے تھے تو ان میں سے ایک رکن نے مصطفیٰ کمال صاحب کو اور ایم کی ایم کی ٹیم کو کہا کہ آپ کا تو سو فیصدی منڈیٹ جالی ہے یہ پیپلز پارٹی والے کہہ رہے ہیں کہ آپ کا سو فیصدی منڈیٹ جالی ہے جو آپ نے پندرہ سیٹے کراچی سے جیتی ہیں وہ جالی ہے اور باقی جماعتوں کا پچاس ساٹھ فیصد جالی ہے اب بڑی متنازہ سی چیز ہے سنیے آوڈیو ہے کیا اور اس پندرہ منٹ چالیس پارٹی ہماری اور انہوں نے کہا کہ آپ کے بعد ہمیں دوبارہ ہمیں پیپلز پارٹی والوں سے بننا ہے تو ہم نے پوچھا بھئی کیا تہہ ہوا آپ کا پیپلز پارٹی سے انہوں نے کہا سب چیزیں کانپیڈینشل ہیں ہمارے لٹکے باؤلیوں سے دو چیزیں آپ کو بتا دیتے ہیں کانپیڈینشل ہونے کے باؤلیوں ایک ایک کہ وہ یہ کہہ رہے کہ آپ کامینڈی ٹیمٹی پرسن پیالی ہے ہمارا سب کا ساٹھ پیدت ہوگا پچاس پیدت ہوگا ہمارا پیپلز پارٹی کیا رہی ہے کہ پیپلز پارٹی کیا رہی ہے ہمارا ہنڈیٹ پرسنٹ مینڈٹ جائے کانپیڈینشل میں ساری باتیں نہیں بتا کیا ہمارا ہنڈیٹ پرسنٹ مینڈٹ جائے اس آوڈیو کے آنے کے بعد ہم نے رابطہ کیا کہ ریسپونس مل جائے کہ آوڈیو تو اب آگئی ہے آوڈیو ہے اسل ہے نقل نہیں ہے پی ایم ایل این کے لوگوں کو بھی ہم نے جو رابطہ میٹنگ کے اندر تھے تو ان کو میسیج کیا ہوا آزم نظیر طارٹ صاحب ان کو بھی کوشش کر رہے ہیں رابطہ کریں کیونکہ بعض ہمارے جو ریپورٹرز ان کا خیال یہ ہے کہ آزم نظیر طارٹ صاحب کچھ ایسا انڈریکشن کر رہے تھے لیکن مصطفیٰ کمال صاحب نے ایک ویڈیو میسیج میں اپنی کنفرمیشن بھیجوائی ہمیں وہ میں آپ کو دکھائی رہا ہوں دکھائی گا جی آج صبح سے میری ایک آوڈیو وائرل ہو رہی ہے تمام سوشیل میڈیا پہ سب سے پہلے تو بتا دوں یہ میری ہی آوڈیو ہے میں اس کو انڈورس کر رہا ہوں اور یہ رابطہ کمیٹی کے اجلاس کی آوڈیو ہے جس میں مصطفیٰ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارا اجلاس ہو رہا تھا اور اس اجلاس کے دوران ایمکیم لندن کے کوئی چھس میں کوئی شریر قسم کے اناصر کہہ لیں میٹنگ کہہ لیں میٹنگ کے اندر بیٹھے ہوئے تھے جو ان کی گفتگو ٹیپ کر کے ایمکیم لندن کو بھیجتے تھے تو ایکچول آوڈیو ہے جس کو ریکارڈ کر کے تو ایمکیم لندن کو بھیجا گیا جس نے وہاں سے ریلیز کیا لیکن یہ جو تفصیل آئی ہے یہ بڑی معنی خیز ہے میں چاہوں گا کہ پروگرام کی پداہ اس ایشو سے کریں اور اپنے مہمانوں سے بھی پوچھیں کہ تنازہ تو پھر بڑھ جاتا ہے اس سے بجائے تنازہ سمیٹنے کی بجائے اور ایک نیا چپٹر کھل جائے گا اس سے زرطاج آپ سے شروع کروں گا یہ آوڈیو جو لیک آئی ہے اس کے اوپر آپ کا کہہ ردے مل ہے دیکھیں یہ تو مصطفیٰ کمال صاحب نے خود ہی کہہ بھی دیا تھا جو آپ نے ان کی ابھی ویڈیو دکھائی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہنڈرڈ پرسنٹ میری ہی آوڈیو ہے اور ویڈیو ہے تو اس کا مطلب ہے ویڈیو نہیں ہے آوڈیو ہے آوڈیو ہے تو وہ تو اس سے ڈیفر کر ہی نہیں ہے رہے نا وہ تو ایکسپٹ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ تو بات مسلمہ حقیقت ہو گئی ہے کہ منڈیٹ بھی جالی ہے ووڈ بھی جالی ہے اور فارم فورٹی سیون کے مطابق لوگوں کو زبردستی جتوایا گیا ہے جو ابھی تک بھی سلسلہ جاری ہے سپیشلی پی ایم ایلین کو میجورٹی دینے کے لیے اور حکومت دینے کے لیے کیونکہ آج بھی لودرہ کے اندر یا کل جو ہے اختر کانجو اختر کانجو صاحب کو جتوایا گیا ری کاؤنٹنگ کے اندر ابھی بھی چل رہی ہے ایک گالی گوھر بلوچ کی ایک جاکٹی سو وہ فیصلہ بات سے بھی جو پی ٹی آئی نے کلین سوٹ کیا تو وہاں سے بھی ایک اور دھاندلی کی سیٹ جو ہے وہ دے دی جائے گی اب پتہ نہیں دھاندلی ہے یہ صحیح ہے میں تو نہیں یہ کہہ رہا یہ تو ابھی ریزلٹ آئیں گے تو پتہ چلے گا نمبر تو میچ ہونے چاہیے نا جب ووڈ کاؤنٹ ہوگا وہ تو پھر وہی بات ہے نا کہ دیکھیں ملک صاحب یعنی الیکشن تو آٹھ فروری کو ہوا ہے آٹھ فروری کو تو جو عوام نے فیصلہ کرنا تھا ایک خاموش انقلاب تھا ظلم کو بدلہ جو ہوا آرو کے دفتر کے سامنے جو ہے وہ پروپوزر اور سیکنڈر اٹھائے گئے آریسٹ ہوئے ہمیں نومینیشن پیپر نہیں دی جا رہا تھے پھر ریجیکشن کی طرف چلے گئے لیکن سب اس تکلیف آزمائش کا اور جو چار اور چادر دیواری کو جو ہے وہ پامال کیا گیا لوگوں نے ووٹ کے ذریعے دے دیا نا فیصلہ آپ کتنے ووٹوں سے جیدیں میرے پاس حصل تو خیر بہت زیادہ ووٹ ہے لیکن ابھی الحمدللہ میری سکسٹی فائف تھاوزنڈ کی لیڈ ہے پینس سیٹھ ہزار ووٹوں کی پینس سیٹھ ہزار توبہ توبہ اتنے ووٹ کو بدل ہی نہیں سکا ہوگا پھر جی کوشش تو انہوں نے بہت دیئے لیکن بدل نہیں سکے ویسے ووٹ بھی ساری میری ریجیکٹ کی ہیں پندرہ ہزار اور پوسٹل بیلٹ پپر بھی سارا میرے مخالف کوئی پڑھا ہے لیکن اس کے باوجود بھی الحمدللہ دیرہ غازی خان کے غیور عوام نے اس طرح مجھے ووٹ دیا اتنی دعائیں دیئے میری لیے لائن میں وہ سب سے لگیں کہ میرے منڈیٹ کو یہ لوگ چینج نہیں کر سکے لیکن اب یہ دو بات ہیں اس کے اندر کنفیشن ہے مصطفیٰ کمال صاحب کی پہلے تو یہ کہہ رہے کہ چیزیں تیہ ہو رہی ہیں اس کا مطلب ہے کہ عوام کے منڈیٹ سے عوام کے ووٹ سے چیزیں تیہ نہیں ہو رہی ہیں فیصلے کچھ اور ہو رہے ہیں فیصلے کچھ کیا ہو رہے ہیں کہ جو آپ کے پاس جو باقی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے پاس جو منڈیٹ ہے وہ ساڑھ فیسر تک جالی ہے اور جو ایمکیہ میں اس کے پاس تو اکہ ہی جالی ہے یعنی ایک تو یہ کنفیشن ہو گئی دوسرا ہے کہ وہ معاملات تیہ ہو رہے ہیں لیکن ہم تو سمجھ رہے تھے کہ ووٹ کے ذریعے فیصلے ہو گئے ووٹ کی طاقت سے ہی لوگ عوام کے نمائندے آئیں گے سو اب یہ جو خود کنفیشن ہو گئے اور وہ مان بھی رہے تو اس کا مطلب ہے کہ پوری پاکستان کے عوام اور جو بارہ کروڑ ووٹر ہیں اس کا مطلب ہے کہ ان کے منڈیٹ کے اوپر ڈاکہ مارا گیا ان کا منڈیٹ چوری کیا گیا اور زبردستی کہ اب حلف اٹھائے جا رہے ہیں اور میں احران ہوں کہ یہ اسمبلی میں کھڑے ہو کہ پھر حلف لیں گے کیسے بائی در وے اب تو ہو بھی گیا دو پروینشل اسمبلی کا پنجاب کا بھی ہو گیا سندھ کا بھی ہو گیا اور وہاں پہ یہ انہوں نے حلف لے بھی لیا اگر اپنی سیڈ بھی ہاری بھی ہے اپنی سیڈ بھی جالی ہے اور ان کی پارٹی بھی نہیں جیتی ہوئے تو اس کے بعد پھر یہ عوام کے سامنے کس طرح یہ سامنے پاہشہ سب بتائیں زرطان ایک بات عابد کی بارہ ٹھیک ہے جو بجلی کے بلوں اور گیس کے بلوں نے لوگوں کی حالت کر دی ہے اگر فوری طور پر کچھ کیا نہ گیا تو لوگ سڑکوں پر پتھر ماریں گے کیونکہ آفورڈیبل رینج سے تو پہلے ہی زیادہ ہے ملک صاحب دیکھیں پولیٹیکل بندہ جو عوام میں جاتا ہے وہ ووٹ کی طاقت کے ذریعے ہی پارلیمانٹ کے اندر آتا ہے تو اور وہ جس نے ووٹ لی ہوتا ہے وہ ووٹ والوں سے ڈرتا بھی ہوتا ہے اعتصاب سے ڈرتا بھی ہوتا ہے انہوں نے آپ کو یہ کوئی بیڈی کانٹیسٹ یا کوئی اس طرح کا کانٹیسٹ تو نہیں ہے کہ خاندان ہے یا فلانہ ہے اصل بات تو یہ ہے کہ آپ کو کتنا ووٹ پڑا ہے اور جو ووٹ نہیں لے سکتا جو جیتا نہ ہو اور وہ زبردست کے ہار پہلنے تو یہ غلط بات ہے ہونا تو یہ چاہیے کہ آپ گریس کے ساتھ اپنی شکست کو تسلیم کر لیں اور اگر فرض کرے پی ایم ایلین کے پارٹیسیپنٹ عابد صاحب ایکسپٹ کر رہے ہیں کہ یہ ہاریں گریس کے ساتھ تو یہ اچھی بات ہے کہ اپنی ہار تسلیم کر لیں کیونکہ سیاست ایک دن کے لیے نہیں ہوتی آپ نے آگے جانا ہوتا ہے اب جہاں تک اس کی بات ہے کہ عوام کے مسئلے بجلی کا بل ہے یا ان کے مسائلیں دیکھیں یہ تو جن کو اقتدار دلوایا گیا ہے جو ابھی کنفیشن کی ہے مصطفیٰ کمال صاحب نے کیا یہ پیپس پارٹی اور پی ایم ایلین کا صرف اقتدار کے لیے معایدہ یا صرف دو خاندانوں کا معایدہ ہے کہ ایک دوسرے کو صرف کندہ ہی دینا ہے جب کندہ دینا ہے تو کیا پھر اس میں یہ بہتر نہیں ہے کہ اصل میں تو جو عوام کے منڈیٹ سے آئیں وہ ہی مسئلہ حل کر سکتا ہے وہ ہی ڈرتا ہے ادر وائز تو جو عوام کے منڈیٹ سے نہیں ہوتا وہ ڈرتا نہیں ہے وہ پھر عوام کے اوپر گولیاں بھی چلاتے ہیں ایف آئی آر بھی کراتے ہیں چادر اور چار دیوارے کو بھی پعمال کرتے ہیں سب سے بڑی بات آپ آگے کیسے پڑیں گے جب تک آپ ایکسپٹ نہیں کریں گے کہ ہمارے پاس عوام کا منڈیٹ نہیں ہے اور جو ابھی آپ نے کہا کہ ٹرائبینل میں کیسز جائیں گے فارم فورٹی فائیو جائے گا فارم فورٹی سیون ہوگا فارم فورٹی نائن بھی ہوگا دو تین قسم کے اس کے اندر جو جے بھی اس میں غلط نہ ہوگی وہاں سے فرق روننا آسان کام ہے آسان کام ہے جہاں تک مجھے یاد ہے فارم فورٹی فائیو پہ تو میرے خیال میں تھم امپریشن بھی لگا ہوتا ہے پریزائیڈنگ آفیسر کا یا اس کا سگنیچرز ہوتے ہیں ساروں کے پولنگ ایجنٹس کے بھی ہوتے ہیں پولنگ ایجنٹس کے بھی ہوتے ہیں تو اس کو تو ٹریک کرنا بڑا آسان ہے دوسری بات یہ ہے کہ عوام کے نمائندے جب آگے سامنے آئیں گے جب یہ بات کریں گے کہ جب ہمارے پاس منڈیٹ ہے نہیں اور پھر بھی آپ نے حلف لے لیا تو کیا حلف لینے سے پہلے یا بات کرنے سے پہلے کیا یہ نہیں تیاؤنا چاہیے کہ پاکستان کی تاریخ میں جو سب سے ادھا پولیٹیکل پریزنر اور سپیشلی خواتین اس وقت جیلوں کے اندر ہیں چاہے ڈاکٹر یاسمین راشد کو لے لے آلیا حمزہ کو لے لے سنم چاہویر ربینہ صاحبہ کو لے لے آئیشہ بھٹا کو بھی لے لیا ہے جن کے نام میں نے نہیں لی ہے مطلب صرف پولیٹیکل پریزنرز کی اس لیے کہ ان کا پوائنٹ آف ہی امران خان کے ساتھ ملتا تھا تو آپ نے ان کو جیلوں کے اندر ڈال دیا اور آپ ان کو انصاف کا ایکسیس نہیں دے رہے ان کی زمانت نہیں ہو رہی سب سے پہلے تو ان کو باہر نکالیں پھر جو آپ نے خان صاحب کے ساتھ کیا فریولیس کیسز میں ان کو جیل کے اندر ڈالا وایا اور الیکشن سے ایک دن دو دن پہلے تیس سے کتیس سال کی سزا دے دی تاکہ عوام جو ہے وہ الیکٹرال پروسس کا حصہ نہ بنیں نہ امید ہو جائیں وہ اور پھر اب جو بشرا بی بی کے ساتھ ہو رہا ہے تو جب تک یہ چیزیں تیہ نہیں ہوں گی کہ آپ نے پولیٹیکل اگریٹرمائزیشن روگ دینی ہے آپ نے پولیٹیکل یہ جو عابد صاحب کہہ رہے ہیں یا بریسٹر ہے میرا خیال میں یہ پاشا صاحب پاشا صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو ہو گیا اب آگے بڑھ گیا علی محمد خان کی مثال دے دے علی محمد خان تو بڑے توازن والے بندے بلکل ٹھیک ہے لیکن ان کا کیا کریں جو تین ہزار سے چار ہزار سے زبردستی فورٹی سیون میں ہرائے گئے آپ کو بھی پتائے کہ ری کاؤنٹنگ ہوگی آپ کو بھی پتائے کہ اگر آپ کا ڈیفرنس تھوڑا سا ہے تو اس میں ری کاؤنٹنگ ہوگی لیکن ٹرائبیونل کے فیصلے پر دو تین مہینے میں ہو جانے چاہیے ری کاؤنٹنگ میں ایک سیٹ اکتر کانگو کو مل گی لودنا والی اور علی گوھر بلوچ والی وہ بھی جائے گی یعنی یہ ویروہی بات ہے اگر آپ نے فیصلے صرف کچھ اور کاؤنٹنگ ہوئی تو دو چار اور کم نہ ہو جائے اس کی کاؤنٹنگ ہونے تو دوسرا دوسرا سب سے بڑی بات یہ کہ دیکھیں اگر آپ آپ ہمیں نگیٹ کر دیں ہم مان لیتے کہ آپ فارم فورٹی سیون والی کہ ہم فارم فورٹی فائیف میں جیتے آپ نو تاریخ کو دس تاریخ کو جیت لیں مان لیتے تو پھر بھی ہم ایوان میں تو سیکنڈ اس پہ تو آئی رہے نا تو آپ بڑی پارٹی ہیں سخت پارٹی ہیں سخت پارٹی آپ ہیں بڑی پارٹی تو آپ ہیں بڑی پارٹی تو ہم ہیں تو کیا ہمارے مائنورٹیز کا حق نہیں ہے کیا آپ ان کو سیڑ دیں کیا ہماری خواتین کا حق نہیں ہے کیا آپ ان کو سیڑ دیں جو گرفتار خواتین والا ان سے اگر کومنٹ لے لیں ایک آپ بتائیے دیکھیں یہ جتنے بھی ڈسکشن ہو رہی ہے نا یا جتنے بھی آٹھ فروری کے بعد ملک میں واقعات ہو رہے ہیں چاہے وہ ملانا فضل رحمان صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے وہ انہیں کی علائی تھے شاید آگے بھی ہوں اسی طرح سے ایمکی ایم ان کے علائی ہے ان کی اگر آپ سٹیٹمنٹ دیکھنے بہت ساری ایسی باتیں ہو رہی ہیں اور یہ میں تو خود وٹنیس ہوں میں نے تو خود الیکشن لڑا ہے ان ایک سو پچاسے کا اور مجھے پتہ ہے کہ میں نے الیکشن کتنے مشکلوں میں جو ہے وہ لڑا ہے وہاں پہ پری پول رگنگ بھی ہوئی ہے اور ابھی تک بھی جاری ہے اتنا ٹف ٹائم پاکستان کی سیاست میں کبھی نہیں ہوا ٹھیک ہے دوہزار اٹھارہ میں نہ جائے ٹھیک ہے دوہزار تیرہ میں نہ جائے لیکن موجودہ حالات پر تو بات کی جا سکتی موجودہ حالات یہ ہے کہ ایک پارٹی کے لیڈر کو اٹھایا گیا اس کو جیل کی گئی لیڈران کو اٹھایا گیا جو سیکنڈ ٹیئر لیڈرشیپ تھی پھر ہمیں آر او کے دفتر نہیں جانے دیا گیا پھر ہمارے الیکشن میں ہمیں نہ کوئی کورنر میٹنگ کرنے دی گئی نہ جلسہ کرنے دی گیا لیکن جو نتائج آگے ہیں نظر تاج اس میں آپ کی نائنٹی ٹو میمبرز بنتے تو لیڈنگ پارٹی آپ تھے آپ کا کیا فرض نہیں تھا کہ آپ آگے بڑھتے اور پیپرز پارٹی کسی اور جماعت سے نگوشیٹ کرتے ہیں حکومت بنانی کوشش کرتے ہیں آپ الیکشن اسی لئے نڑتے ہیں نا کہ حکومت بنانی پھر میں وہی بات کہنے والی ہوں اچھا ٹھیک ہے جب سب سے زیادہ میجوریٹی ہمارے پاس ہے چاہیے انہوں نے جو مرضی کر لیا اس کے باوجود بھی ان کے اپنے الائز مان رہے ہیں کہ بیسک جو عوام کا منڈیٹ ہے وہ پی ٹی آئی کے پاس ہے اور پی ٹی آئی کی سیٹے ہی اس وقت زبردستی تقسیم کی جاری ہے ابھی تک کریکشن جاری ہے ابھی تک ہی پاکستان تحریک کے ساتھ کی سیٹی کام ہو رہی ہے بینگ لیڈنگ پارٹی آپ کا کام تھا کہ باقی جماعتوں سے نیگوشیئٹ کرتے ملک صاحب جب ایک پولیٹیکل پارٹی جو میں بار بار کہہ رہی ہوں جب آپ اس کو جلسہ نہیں کرنے دیتے آپ اس کا نشان چین کے این موقع کے اوپر اور آپ دو سو نشان اس کو دے دیتے ہیں بلہ چین نہ زیادتی تھی میں اس کو سپورٹ نہیں کرتا لیکن آپ پھر بھی بانوے میمبر آئے نہ قومی ساملی کے اندر بانوے میمبر ملک صاحب میں آگیا یہی تو کہہ رہی ہوں جب ایک اس کے باوجود بھی وہ پولیٹیکل پارٹی اتنے ٹف حالات کے باوجود واپس آ کے اپنی چیف منسٹر کا جو ہے وہ کانڈیڈیٹ ڈکٹیئر کرتی ہے پرائم منسٹر کا کرتی ہے اس کے بعد سپیکر کا کرتی ہے ڈپٹی سپیکر کا کرتی ہے اس کا مطلب ہے کہ پی ٹی آئی کتنی سیریس ہے ڈیموکریٹک اس کے اوپر بلیو کرتی ہے اور وہ چاہتی ہے کہ پارلیمان جو بھی کانٹیسٹ ہوگا جو بھی الیکشن ہوگا اس کا ہم حصہ بنیں گے بٹی پرائم منسٹر کتنی سپیکر پارٹی بلیو کرتی ہے اس کا مسئلہ پھر وہی ہے کہ آٹھ فروری کو تو ووٹ کلیر منڈیٹ کے ساتھ پاکستان تیریکی انصاف کو دیا گیا لیکن اگر ہماری سیٹے جو ہیں وہ آپس میں تقسیم کی جا رہی ہیں صرف اس لی ہے کہ یہ جو ابھی مصطفیٰ کمال صاحب کی گفتہ گئی تھی میری بات چھوڑے ان کی بات بھی چھوڑے انہیں کی پارٹی کے ہیں نا جو ایکس پرائم منسٹر ہیں عباسی صاحب خاکان عباسی صاحب انہیں کی الفاظ ہیں نا کہ جو جیت گئے ہیں زبردستی ان کو بھی ہار پینتو وشہرم آ رہی ہوگی سو ون ہیسٹو ریالائز کہ جب آپ عوام کی طاقت سے نہیں آتے آپ بلکل پاور لوم کی بھی آپ نے بات کرنی ہے آپ نے کھاڈی کی بھی بات کرنی ہے لیکن باقی سیاسی جماعتوں سے آپ نے بات نہیں کرنی ہے نہیں نہیں بلکل کرنے کو تیار ہے لیکن مانے تو صحیح نہ کہ پی ٹی آئی کا کریڈٹ ہے پی ٹی آئی کی ہی سیٹے ہے پی ٹی آئی کو منڈیٹ جاتا ہے عابد شیر علی نے اپنی ہار مان لی اس کا مطلب ہے آپ کی جیت بھی مان لی آپ کو باقی سیاسی جماعتوں سے بات کرنی ہے ان کی پوری پولیٹیکل پارٹی کو آخری بات کی ہے پیداوار ہے اور عیزہ بردس کے ہار پین کے خوش ہو رہے ہیں وہاں سب سے پہلے عوت لے کے مریم بی بی کو اور ان کو بھی ان کا وزیراعظم بھی میرے خیال میں آنے والا ہے ان کو چاہیے کہ عوام سے معافی مانگیں جو پولیٹیکل وکٹیمائزیشن ان لوگوں نے کیے اس کرسی کے حصول تک اسی عوام سے جسی یہ ووٹ لینا چاہتا تھا اسی عوام کے ساتھ جو انہوں نے کیا چادہ اور چار دیوارے کو پامال کر کے سب سے پہلے اس کی معافی مانگے آگے ملک کو چلنا چاہیے